موسیقی اسلام علیکم ڈاکٹر شوانا ناز ڈاکٹر نصر رانا اور میں حنیق محمد پروگرام جستو جو وید ہیلتی لائف اسٹائل کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم بات کریں گے بارشوں کے بعد جو حال ہوتا ہے ہماری اپنی صحت کا ہماری اپنی روڈوں کا اور اس کے بعد جو حادثات اور جو تکلیفات ہوتی ہیں اس کے بارے بات کریں گے نو ڈاؤٹ کہ بارش کے تھوڑے دن پہلے ہی یہ کام کیا جاتا ہے کہ روڈوں کو صحیح کیا جاتا ہے اس اس ذہن اور ذہنیت رکھتے ہوئے کہ بارش اور پھر سے یہ کام نکلے بہری بیٹھ لیکن افسوس جو حال ہوتا ہے جس کے بعد جو حادثات ہوتے ہیں روڈوں پہ جن سے جو تکلیفات ہوتی ہیں لوگوں کو وہ بیان کے مطلب ایمین اس کو کس طرح بیان کیا جائے آج اس پہ بات کی جائے گی اور ڈاکٹر نصر رانہ اور ڈاکٹر شبانہ ناز ہمیں گائیڈ کریں گے کہ وہ لوگ جو اس سے افیکٹیو ہوتے ہیں وہ کس طرح سروائیو کریں جی سلام علیکم سب سے پہلے تمام ہمارے پاکستانی بہن بھائی اور اسپیشلی وینس چینل دیکھنے والے تمام ویورز کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور ہمارے پروگرام دیکھنے جی اسلام علیکم بہت شکریہ ہمارے وینس چینل ٹیلیویزن دیکھنے والوں کا اور بہت بہت شکریہ حنی محمد آپ کا کہ ہمیں چین کیا ہوا ہے یہ پروگرام میں نے بار بار کہا ہے کہ میرا تو رائی نہیں ہے ماشاءاللہ پورا حصہ ہے اس پروگرام کے اس نے میں چینج کر دیا ہے جو ہمارا انٹرو ہے وہ بھی تو خیر سوری بہت بولتا ہوں میں معافی نہیں علم دلیلہ اور بہت بہت شکریہ ہم سب کا بھی کہ ہم بیٹھے ہوئے اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ برداشت کرتے ہمیں اور ہم لوگ سب اس وقت موجود ہیں جس جو ہیلڈی لائف سٹائل کے ساتھ دکھر صاحب پچھلی بار آپ نے پچھلی پروگرام میں آپ نے شروع میں موسم کی بات کی تھی کہ موسم چلی رہا ہے اب تو امریکہ سے ایک مہینہ ہونے کو آگے آئے اور آگے بھی کچھ ایسی ہی پیشنگ ہوئیاں ہیں کہ چلے گا یہ معاملہ دکھ صاحب جو حالت ہو جاتی ہے بارشوں کے بعد آپ دیکھتے ہیں پہلا ہم بات کریں گے کہ اس سے جو حادثات ہوتے ہیں اس کے بعد پھر آئیں گے ہم میڈیسن کی طرف کے کیا 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 کرنا چاہیے میڈیکلی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تو جب شروع ہوتی ہے بارش شروع شروع میں تو وہ بڑی ہماری روڈیں سلپری ہو جاتی ہیں اس میں موٹ سائیکل والے بیشارے بہت گرتے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان حالات کے باوجود بھی وہ اڑھنے کے بس کوشش میں ہوتے ہیں کہ اڑھیں جن کا فرض ہے کہ وہ کیر کریں موٹ سائیکل دو پہی ہے سیکنڈلی روڈوں کا جو حال ہے ایون رکشے میں بھی بیٹھا ہوا بندہ بڑا ہل جاتا ہے کیونکہ نیچرلی تین پہیوں والا معاملہ ان کا گاڑی میں بھی اگر آپ دیکھیں اتنے برے گھڑے ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ ریلی مطلب ایسا رکھتا ہے کہ ہم کہاں ہیں تو ڈوکس صاحب یہ اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ یہ کیا یہ ایسی کب روڈ بنیں گی ہمارے ملک میں خیر کچھ علاقوں میں بنی ہوئی ہیں تو ہماری شہر میں اتنے بڑے شہر میں یہ حب ہے یہ پاکستان کا یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ماشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ پورے ملک کو فیڈبیک ملتا ہے اور دیا جاتا ہے اور سب آکے یہاں سے مستوید ہوتے ہیں آخر ہم سب اس کو کب آن کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہم ہماری حمدردیاں تمام ان لوگوں کے لیے جو برسات میں کسی حادثے کی وجہ سے وہ پیارے جو ان کے ساتھ نہیں رہے تو اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ جن کو ان حادثات کی وجہ سے ان کے خدا نہ خواستہ کوئی فریکچر ہوا کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا جس کی وجہ سے جیسے بیک ایک ہے اس طرح کی پرولمز ہیں اور وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں تو ہم آج ذکر کریں گے ان لوگوں کا اور پلس یہ ہے کہ روڈز کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان نالوں کا ذکر کر رہے ہیں جو وقت سے پہلے رپیئر ہونے چاہیے تھے برسات میں بہت سارے حادثات ہوئے اور نو ڈاؤٹ اب گورنمنٹ اس طرف سوچ رہی ہے کہ ظاہرہ اسے رپیئر تو کرے گی لیکن ایک چیز یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشنز بھی آنے والے ہیں اور اگر ہم بلدیاتی الیکشنز میں اپنے ان لوگوں کو سیلیکٹ کریں جو اس چیز کے لیے بہت زیادہ دل جوئی کے ساتھ کام کرنے کی اہل ہیں تو ان کو ہم ووڈ دیں میری آپ لوگوں سے تمام سے روکیسٹ ہے اس کراچی کے لیے یہ جو آپ نے ذکر کیا ہب ہے یہ پاکستان کا تو اگر یہ ہب جو ہے یہ ہمیں پروائیڈ کرتا رہے گا نرجی پروائیڈ کرتا رہے گا تو پاکستان کے لیے مشکلات نہیں آئیں گے انشاءاللہ اور آنے والے دن میں انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہتری آئے گی جی جی بالکل ڈاکس صاحب بہتری آ رہی ہے نیچرلی بنانا جیسے پچھلے پروگرام میں ڈاکٹر صاحبہ نے کہا تھا کہ بنانا بڑا مشکل ہے کسی بھی چیز کو سالہ سال لگتے ہیں اور بڑا پیسہ لگتا ہے لیکن بگاڑنے کے لیے دو سیکنٹس لگتے ہیں مطلب ٹائم ہی مطلب بیدن نو ٹائم تو چیزیں ہو رہی ہیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا ڈاکٹر صاحبہ ہم ذکر کر رہے ہیں اور کرتے رہیں ہیں کیونکہ ہماری باتوں سے باتیں بہت نکلتی ہیں ابھی تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ لوگ جو سفر کر رہے ہوتا ہیں ان حالات میں جو روڈوں کا حال ہے پانی بھرا ہوا ہے اچھا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ موٹ سیکنٹ خراب ہو گئی آپ کی اون گاڑی بھی خراب ہو گئی پانی بہت بھرا ہوا ہے آپ آدھے ہدھے ڈوبے ہوئے پانی میں تو یہ جو گندہ پانی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ کی جسم پہ لگتا ہے تو اس سے کیا مطلب بیماریاں آ سکتی ہیں اسکن کی تو خیر بیماری لگی سکتی ہے تو کیسے بندہ اپنے آپ کو بچائے اور اگر اس سے گزر رہا ہے تو جانے کے بعد گھر پہ کیا احتیاط کرے تاکہ کوئی بیماری نہ لگے دیکھیں سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ جیسے اب ویدر کی اپ ڈیٹس ہمیں آلڈیڈی ملتی ہیں جتنی ٹکنالوجی آگے کی طرف چاہ رہی ہے ہمیں سہولتیں بہت سی ہیں اگر ہم اس کو صحیح جگہ پہ صحیح چیز کو آویل کریں تو ہم بہت سی تکلیفوں سے بچ جاتے ہیں آپ کو ویدر اپ ڈیٹس پتا ہوتی ہیں کہ آج آپ کے بارش ہے کیسا موسم ہے کیونکہ گلوبل وارمنگ ہے ہم میٹلی اتنے تیار نہیں ہے کیونکہ پہلے کراچی میں اتنی بارشیں نہیں ہوتی تھی ہم مستقل بارشیں ہو رہی ہیں ظاہر ہے اس کی وجہ سے پلاننگ بھی ایسی ہو گئی ہمارے پورے کراچی کا تو اسپیشلی بہت برا حال ہے اور کیونکہ اب گڑے سڑکے ٹوٹی بھی تو سب سے پہلا تو پانی جب کھڑا ہوتا ہے اور ہم اس میں آپ اس میں پہلے سے ہی جو ہے اس طرح کے شوز پہن کے جائیں جو کہ مطلب لانگ شوز ہوں تاکہ آپ کی سکن کا پانی میں اتنا ایکسپوزر نہ ہو بند جوتے پہنے آپ اس طرح کے کپڑے پہنے جو کہ پانی اپنے اندر ایبزوب نہ کریں مطلب پیراشوٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کا مٹیریل ہوتا ہے جو کہ پانی اپزوب نہیں کرتا تو آپ کی سکن تک پانی نہ پہنچے دوسرا یہ ہے کہ کور کریں اپنے فیس کو بھی کور کر کے پی کیپ ہے گوگلز لگا کے تاکہ آنکھوں کے اندر بھی گندہ پانی نہ جائے تو یہ تو ہے لیکن اگر آپ کی سکن کانٹیکٹ میں آتی ہے تو جہاں پر بھی آپ پہنچیں سب سے پہلے اچھے سے اپنی باڈی کو واش کریں تاکہ یہ گندہ پانی یا جو بھی پانی تو اس وقت صاف ہوتا ہے جب آسمان سے برستا ہے لیکن نیچے کی جب امپیورٹیز اس کے ساتھ ملتی ہیں تو وہ اس کو گندگی میں تبدیل کر دیتی ہیں تو جہاں جہاں آپ کے پیرو پیٹ آنگو میں ہاتھوں میں یہ پانی کی چھیٹے آئی ہیں فیس پہ آئی ہیں اچھے سے آپ اس کو سابون سے یا جو بھی چیز آپ کے پاس آویلیبل ہے اس سے آپ اس کو دھولیں نیٹ اینڈ کلین کریں اور ہو سکے تو آپ کے پاس اگر اسٹرلائز کر لیں اس کو یا آپ کا یہ کیا کہہ رہا تھا ہے جو میں دیکھنے نماز سینیٹائیزر ساری سینیٹائیزر سے اچھے سے اپنے ہاتھ واتھ ساف کر لیں پیر ساف کر لیں اور اچھا بعض وقت ہم ڈاکٹرز بھی اٹیک جاتے ہیں کیونکہ ایسا ہوتا ہے یہ چیزیں ہمارے دماغ میں چلتی ہیں بعض وقت ایک سمپل ٹیبلٹ کا نام بھی ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے تو اچھے سے آپ ڈیٹور لے لیں سینیٹائیزر لے لیں ان سب سے آپ اپنے آپ کو ساف کر لیں جو اصل چیز ہے جو ہمارے فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ آتے ہیں بارش کے موسم میں موٹر سائیکل والے ہیں موٹر سائیکل والے گڑے ہیں ان کے کمر میں درد ہے یا آلڈی کسی کے ہلکا پھلکا کمر میں درد ہے موٹر سائیکل چلا رہے ہیں پانی کھڑا ہے گڑا آ گیا کمر کا درہ ڈیگری بیٹ ہو گیا ہماری کلینک میں بہت رش ہے اس طرح سے نیورو مسکولر کے حساب سے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ آلڈی پہلے سے جو ہے وہ اس طرح کی کمر پہ جیسے لمبو سیکرل بیلٹ آتی ہے تو آپ اپنی کمر پہ وہ بیلٹ جو ہے وہ باندھ کے نکلیں تاکہ آپ کو جو ہے خدا نہ خاصتہ اگر کوئی جھٹکا لگتا ہے یا آپ کو موٹر سائیکل گھسیٹ کے چلنا پڑا ہے تو آپ ہی کمر پہ جھٹکا آ رہا ہے آپ نے اس طرح کی شوز پہنے جس سے آپ کے پیروں کے اوپر پریشر نہیں آئے جیسے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ موٹی سول والا جیسے کی جوگرز ہیں اس طرح کا جھوٹا پہنے تو وہ اس طرح کی چیزیں آپ پہلے سے جو ہے پریکوشن کے طور پر یہ ساری چیزیں لے کر چلیں تاکہ آپ کے مسلز پر جوائنٹس پر کم پریشر آئے پیروں پر کم پریشر آئے آپ کی کمر میں درد ہے تو کمر پر کم پریشر آئے اور آپ بیلٹ وغیرہ پہن کے جائیں رکھا بڑی بات اچھی بات کیا آپ نے ویسے بھی ہمیں اب ان ایڈوانس اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے کہ موسم بہتر نہیں ہوگا آنے والے چوز گھنٹوں میں لیکن جو ساری دکھی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی لوگ بلا وجہ گھر سے نکلتے ہیں بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں بلا وجہ نہ نکلیں انلیس انٹی کو ضرورت نہ ہو یا کوئی جیسے آپ جاپ سے آف ہو رہے ہیں بلکہ آپ نے گھر جانا ہے نو ایشو لیکن بلا وجہ آپ فیملیز کو لے لے کے نکل رہے ہیں انجوائے کرنے بہتر دیکھیں یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو پتا ہو کہ آپ اسی لئے اپنے اس جگہ کو پہنچ جائیں گے جہاں جا کے آپ نے انجوائے کرنا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم گھر بھی پہنچ پائیں گے نہیں تو ہم اس وقت کیوں رسک لیں بچوں کے ساتھ حادثات اسی لئے ہوتے ہیں لیکن حادثات وہ بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ بیچارے آفیسے جا رہے ہوتے ہیں کچھ فیملی کو اپنے گھر سے اپنے ان کے والدین کے گھر شفٹ کر رہے ہوتے ہیں بہت سے ایسے حادثات ہوئے ہیں کہ بطبع وہ جا رہے ہیں اور وہ نالہ کھلا ہوا اور گر گیا ہے وہ لیکن بلا وجہ خدا کے باستے قوم نہ نکلے کیونکہ یہ بڑے دکھ کی بات ہے دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ہماری حکومتیں کریں اب ہر ایک کے گھر ایک ایک آدمی تو جانے سے رہا بنا بھی اتنے ہمارے حکمرہ ہو جائیں گے کہ مت پوچھیں آپ اگر بائیس کروڑ کی آبات ہے تو بائیس کروڑ اور حکمرہ ہو جائیں گے چوبیس کروڑ لوگ ہو جائیں گے تو یہ پریکٹیکل نہیں ہے ہمیں خود اپنا خیال کرنا ہے کہ ہم نکلیں یا نہ نکلیں اور لیمٹیڈ نکلیں آپ پوری اس کے ساتھ فیملی کے ساتھ خدا کے واسے اس مواصل میں انلیس ان انٹل ایمرزن سے نہ ہو نہ نکلیں میں تو یہ کہتا ہوں کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں اور ایک اور بات جو میں کہوں گا آپ سے کہ آپ نے کہا کہ سنیٹائز کر لے بندہ آپ نے آپ کو شاور لے لے بلکل 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 نلکے کا پانی کوئی بھی چیز مطلب جس سے وہ چیز آپ کی باڈی سے ریموو ہو جائے جی جی اس کو امیجیٹلی ریموو کرنے تاکہ وہ لگے نہیں رہے جرمز جو ہیں وہ اللہ تعالی نے میں اس دن سوچ رہی تھی اللہ تعالی کی کتنی بڑی نعمت ہے جس نعمت کو سوچیں وہ اس سے بڑی لگتی ہے پانی اللہ پاک نے ایسی نعمت بنائی ہے کہ آپ کی ساری گندگی دھو دیتا ہے اور اتنی وافر مقدار میں اللہ تعالی نے ہمیں مہیا بھی کیا ہے تو سمپل آپ پانی سے اگر واش بھی کر لیتے ہیں تین دفعہ تو آپ یہ دیکھیں کہ سارے جرمز ہیں جو انسیکس وغیرہ یا کوئی لگ گیا ہے کوئی ایسے گندگی لگ گیا ہے تو وہ صاف ہو جاتی ہے رب صاحب پلیز میں آپ کی طرف آ رہا تھا کہ ذکر آپ نے بھی کیا کہ موڈ سائکلسٹ بیسے تو خیر ہر بندہ اسے متاثر ہوتا ہے اسپیشلی یہ لوگ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں تو ان کے بارے بتائیں کہ ان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے ابھی ہم کیونکہ موسم اس برسات کے موسم سے نکل چکے تو اب ہم درپیش یہ مسئلے ہیں کہ جو روڈز پہ تو اس کے روڈز پہ جو گڑے پڑے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں ہماری کمر پہ یا ان چیزوں پہ جوائنٹس پہ کیا افیکٹہ ہو سکتا ہے در صاحبہ نے ابھی ذکر کیا کہ جیسے اگر بدانہ خاصہ اگر باہر گندگی لگ جاتی سکن ڈیزیز ہو سکتی ہے تو میری ایک عادت ہے کہ میں گاڑی میں بڑی باٹل رکھتا ہوں پانی کی جب ہمیں پرولم ہوتی کہ ایون کے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے تو آپ اپنی باٹل سے اپنی ٹانگوں کو اپنے پیروں پہ پانی ڈالیں جیسے پچھلے آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی سوری بات کاٹ رہا ہوں کہ کچھرے کے لیے آپ نے رکھا کہ میں نے تھیلی رکھی ہوئی ہے وجہ باہر پھینکنے کے ویری گوڈ میسیج ویری گوڈ میسیج اور یہ ایک اور اچھا میسیج ہے کہ ایک باٹل رکھنی چاہیے گاڑی کے اندر تاکہ امیجیٹلی آدمی کیر تو کر لے بالکل اور وہ لوگ جن کو خدا نہ خاصتہ کہیں اگر گندگی لگ گئی ہے پیروں پہ اور وہ اپنے پیروں کو اسی وقت امیجیٹلی صاف کر لیں تاکہ گھر میں وہ کچھرا بھی نہ جائے اور اگر گھر میں گندگی جائے گی تو ظاہر ہے کہ گھر کے اندر جراسیم جا رہے ہیں تو اور ڈیزیز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اب آدھ یہ ہے کہ کیونکہ ہم اس وقت موسم جب ہم برسات کے موسم سے نکلے ہیں تو گڑے پڑے میں روڈوں پہ تو اس سے کیا کیا افیکٹ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے تو اپنی گاڑیوں کا خیال رکھیں اس لیے کہ اگر پانی میں گاڑیاں چلی ہوئی ہیں تو ان کے شوکر جو ہیں اس وقت خراب ہو چکے ہوں گے آپ ان کی سسپینشن اگر فور ویل آرے ہیں تو سسپینشن کا خیال کریں کیونکہ اگر آپ کی سسپینشن صحیح ہے آپ کے شوکر صحیح ہیں تو آپ کو صحیح سے شوک ابزرور وہ صحیح سے کام کریں گے تو آپ کی بیک پہ پریشر نہیں آئے گا تو خاص کر وہ لوگ جو رکشوں پہ سفر کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کیونکہ رکشے میں بہت زیادہ جھٹکے لگتے ہیں تو جو کمر کے پیشنٹ ہے لوہر بیک پیشنٹ ہے ان کو رکشے میں بیٹھتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر انہوں نے کہیں ٹریول کرنا ہے اور اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو جیسے فور ویل ہیں وہ اس میں جائیں تو دوسری بات یہ ہے جن راستوں میں گڑے پڑے ہوئے ہیں تو آپ سپیشلی میں رکویسٹ کروں گا بائیکرز کو کہ اس سے بہت احتیاط سے گزریں اگر کسی کو کمر میں تکلیف ہے تو اگر وہ گڑے میں لگے گا جمپ لگے گا تو ان کی کمر میں زیادہ تکلیف آ سکتی ہے تو اگر کسی کو کمر میں تکلیف ہے یا موسم کے بعد اور یہ نہیں بھی ہے تو جیسے عام بھی آدمی اکثر جو سلپ ڈسک کے پیشنٹس آ رہے ہیں جو آ رہے ہیں وہ بھی اسی ویسے ہیں جھٹکہ اتنا زور کا لگا آپ کی ڈسک کے اوپر ایک دم سے پریشر آیا ہے ہاں جن کو اس طرح کی پرولمز ہیں یا پہلے سے وہ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں ان کو بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے اور اپنے ڈاکٹر سے کنسن کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ کی یہ تکلیف بڑھ گئی تو آپ کو نرف کمپریشن اگر ہو رہا ہے لگ میں پین جا رہا ہے کمر کے درد کی وجہ سے یا گردن میں تکلیف ہو گئی ہے بہت زیادہ بائک چلانے والوں کو عمومر ہاتھ مستقل آگے رکھنے کی وجہ سے ان کو گردن میں تکلیف بھی ہو جاتی ہے تو اس طرح کی جو تکلیف ہیں ان کو چاہیے کہ امیجیٹری آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسن کریں آپ نے فیزو تھرپیس سے نیورو مسکلر والوں کے پاس جائیے ایون کہ آپ ڈاکٹر آرٹوپیڈک کے پاس بھی جا سکتے ہیں دیفنیٹلی آرٹوپیڈک والے نیورو فوزیشن جو ہے وہ بھی ان کو چیک کرتے ہیں پھر اس کے بعد ریفر کر دیتے ہیں فیزو تھرپی میں تو آپ اپنی اس موسم کو انچوائی اگر آپ نے کر لیا ہے اس کے بعد اگر کسی تکلیف میں ہے تو کنڈاکٹر سے ضرور کنسن کریں امیجیٹری یہاں ہم ایک چھوٹا سفریک لیتے ہیں اس کے بعد پھر کنٹیو کرتے ہیں پلیز ایک چھوٹا سفریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں تین کی بات ہو رہی ہے موسم کے بعد جو شہروں کا حال ہوتا ہے اس سے پبلک کس طرح اپنے آپ کو بچائے جی ڈاکٹر صاحب مجھے کچھ چیزیں یاد آ رہی ہیں ابھی پچھلے دنوں یہاں پرانی سبزی منڈی کے پاس کراچی میں جو ہے نا روڈ دھس گئی تھی اور ٹرافک پولیس نے جو کام کیا سر وہ قابل تعریف ہے ریالی انپلی ایسے بھی اکثر دیکھا گیا ہے کہ موسم میں بارش میں بھی وہ کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں لیکن بڑے افسوس کی اور دکھ کی بات رہی ہے ہمیشہ اللہ معاف کرے ہم سب دوں کو ہم ان کو نہ دیکھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ سوچتے ہیں وہ ہمارے لئے کھڑے ہوتے ہیں ہمارے لئے کر رہے ہوتے ہیں آپ یقین کریں چونکہ ایک بہت یہ یونیورسٹی روڈ جو آنے یہ بہت ہی مصروف روڈ ہے اگر ہم سٹارٹ لیتے ہیں جیل چورنگی سے آن ورڈ یونیورسٹی کی طرف یہ بیچ میں بہت بڑا ایک بس روڈ ہے بیٹ گیا تھا تو میں آ رہا تھا تک کہیں کوئی رات کے بارہ بجے تھے رات کے بارہ میں آ رہا تھا کیا کہتے ہیں نیپا کی طرف سے مجھے یہاں آنا تھا جیل چورنگی تو یہ بیچ میں ایک پیچ ایسا تھا کہ جو بہت ٹرافک تھا اچھا لوگوں کا ایک بہت بڑا حال یہ ہے کہ جیسے ہی دیکھا نا کہ ٹرافک جا ہوا تو یوں ٹن لینا شروع کرتے تھے مین ٹرافک کے بیچ میں آپ کے پیچھے والے سارے پریشان اچھا جو پیچھے والے وہ اور گھبرا جاتے ہیں کہ ہوا کیا ہے ٹرافک پولیس والے کھڑے تھے وہ گائیڈ کر رہے تھے بڑے تحمل سے بڑے پیار سے لیکن ماف کیجئے گا لوگوں میں ایک فیصد بھی سبر نہیں تھا یعنی دیکھیں چیزیں ہو جاتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ دنیا جہاں میں نہیں ہوتا ہمارے ملک میں ہو رہا ہے ہماری شہر میں ہی ہو رہا ہے ایسا نہیں یہ ہو جاتا ہے یہ بہت سی چیزیں ہیں جو اب یوکے میں گرمی بڑھ گئی ہے تو وہاں تو فین بھی نہیں ہے اسی کا تو خون سے بہت دور کا ہے اب وہ پریشان ہو گئے تو ہوا نہیں بھی دبائی میں بھی ہر جگہ ہوتا ہے دنیا میں ہم اپنے ملک کو اتنا برا سمجھنے لگے ہیں اللہ معاف کرے جبکہ یہ جنت ہے پاگل ہو گئے تھے لوگ پولیس والے سمجھا بھی رہے ہیں کہ آرام سے کچھ بھی نہیں ہے بس آپ سائٹ سے نکل جائیں بس ہم نے کرنا ہی نہیں ہو تو سر ہماری ٹریفک پولیس کو میں سلام کرتا ہوں وینس چینل کے تھو اس پرگرام کے تھو ہم برائیاں تو اللہ معاف کرے آگے آگے ہوتے ہیں بیان کرنے میں لیکن ٹریفک پولیس ہماری ون لائن آرڈر والی پولیس بھی دیکھیں کوشش تو کرتے ہیں لیکن ہم کیا کر رہے ہیں جی سر سوری روک صاحب اب آپ کنٹینیو کر رہے ہیں موٹر سائیکلس کے بارے میں میں نے سوال کیا تھا کہ اس موصلے میں ان کو کیا اپنی سپیڈ رکھنی چاہیے دیکھیں موٹر سیکلس کے آپ جو بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ بھی ہے کہ ان کو آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ وہ کس طرف سے آ جائیں گے یہ بہت بڑی پرولم ہے اگر آپ لیفٹ کی طرف ٹرن ہو رہے ہیں تو آپ کو لیفٹ کی ہی طرف ملیں گے وہ اگر آپ رائٹ ٹرن کر رہے ہیں تو آپ کو رائٹ کی طرف ہی ٹرننگ پر مل جائیں گے اچانک آ کے بریک لگائیں گے آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ کئی سلپ نہ ہو جائے دیکھیں اس وقت یہ نہیں ہے کہ آپ کی گاڑی لگ جائے گے اس وقت ڈر یہ ہوتا ہے فور ویڈ والے کو کہ خدا نہ خواستہ وہ اس کو کوئی حادثہ اس کے ساتھ نارونما ہو جائے کہ آپ کی تو گاڑی ڈیمیج ہوگی اور خدا نہ خواستہ اگر وہ گر گیا تو انہوں نے ہیلمٹ بھی نہیں پینے ہوتے یہ بھی اب دیکھیں بہت موسٹی جو ہے ہلمٹ یوز نہیں کرتے تو اس وجہ سے آپ کو ہیڈ ڈنجریز اور خدا نہ خواستہ کوئی اور بڑی فریکچر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو آپ احتیاط کیجئے اور آپ ہمیشہ یاد رکھئے کہ موٹر سیکلس جتنے بھی ہیں ان کو احتیاط سے کرنا چاہیے کیونکہ وہ جیسی راستہ بیچ میں دیکھتے آپ نے ذکر جیسے کیا کہ واپس ٹرن ہو رہے تھے تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ہے کہ موسٹی انیشیئیٹیو لیتے ہیں فور ویل والے کیونکہ موٹر سیکلس جو ہوتے ہیں وہ تو نکل جاتے ہیں سائیڈ میں سے کسی نہ کسی میں سے ہوتے ہوئے تو یہ بھی بہت غلط ہے اور پیشے والا بہت پریشان ہوتا ہے اب جی سر اچھے ایک بات مجھے یاد آئے جزا کلاتا ہے یہ ایک بہت بری عادت ڈیولپ ہونے لگی ہمارے یہاں ہمیں تو چکہ ہم کراچی میں زیادہ رہتے ہیں تو رونگ سائیڈ سے آنا نارملی ہوتا ہی ہے کہ ہم دیکھیں نا جس طرف آپ جا رہے ہیں آپ اسی طرف دیکھیں گے کہ وہاں سے تو کوئی نہیں ہے مطلعہ سائیڈ سے تو نہیں آرہا اگر ونوے ہیں تو آپ کا لیکن موٹر سائیکلسٹ انپلیویبل انہوں نے تو ایک اپنا وطیرہ بنا لیا ہے کہ ہم نے رونگ ہی چلنا ہے اب ان کو دیکھا دیکھیں گاڑی والے بھی چل رہے ہیں گاڑی والے بھی رونگ سائیڈ پر چھوٹ ہے نا تو آگے یہاں سے چلو یوٹن کر لیں گے this is not fair فورویل والے کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ سے عادت ہے کہ وہ رائٹ سائیڈ سے ہی کہ اسے گاڑی کو کروز کرتا ہے بہت کمیس آتا ہے رونگ سائیڈ سے آنے والی میں اس کی میں ابھی اسی طرف آرہوں کیونکہ رائٹ سائیڈ سے کروز کرتا ہے وہ رائٹ کا جو اپنا سائیڈ میرر ہے اس کی طرف زیادہ دھیان ہوتا ہے اس کا لیفٹ کی طرف تو ترنی کے وقت ہوتا ہے اس کا لیکن جیسی وہ لیفٹ کی طرف ترن کرتا ہے تو جیسی اس نے سائیڈ میرر میں دیکھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو کوئی نہ کوئی بائک والا نظر آئے گا اور بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ وہیں بریک لگاتے تو پیچھے سے کوئی نہ کوئی ٹکرا جاتا ہے اب آپ رانگ ویو کی جو بات کر رہے ہیں تو رانگ ویو پہ بھی آنے کے لیے جب آپ یو ٹرن کرتے ہیں تو عموماً آپ کو پہلے سے رانگ ویو پہ آنے والے آپ کو نظر آئیں گے تو ٹریفک نہ صرف بلوک ہوگی حادثات کا سبب بن سکتی بہت خطرناک اور آپ نے بڑی اچھی بات کی دیکھیں گاڑی کی بات نہیں ہوتی بات یہ ہوتی ہے کہ موٹسائکلسٹ کو لگا اچھا خدا نہ خواستہ اگر ان کو لگ گیا مجھے تو ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ماریں نحضر اللہ ان کو لگ گیا تو کئی ہیرو نکل آئیں گے یہ نہیں دیکھیں گے کہ بندہ غلط تھا موٹسائکلسٹ دیکھیں گاڑی والا کتنی اچھیات کرے گا یہاں دیکھے گا وہاں دیکھے گا سامنے دیکھے گا مطلب ایک لیمٹ ہوتی ہر بندے کی اور اس سے کئی جانے ضائع ہو چکی ہوں گی جہاں تک میرا خیال ہے جی ڈاکس صاحبہ آپ کیا کہتی ہیں کہ مطلب اب ہمیں کرنا کیا چاہیے یہاں تو میڈیکل روڈ پر دلے کے کھڑے گرانے سے رہے کہ بھئی یہ میڈیکل لگا لیں ہاں اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنی ہڈیوں کو اپنے مسلز کو اتنا سٹرونگ رکھیں دوسرا آپ اپنا انسانیٹی ڈپریشن کے لیول جو ہے وہ کنٹرول میں رکھیں تاکہ آپ کا جو پرسیپشن ہے کیسے رہے گا ڈاکس صاحبہ مجھے بتائیں ساری بات کھاٹ رہا ہوں رونگ میں آرہا ہے بندہ خون جل جاتے گیری کیا ہو رہا ہے نہیں دیکھیں اس کا طریقہ یہ وہی کہ اگر آپ گیریں تو آپ کی بونز اور مسلز اتنے سٹرونگ ہو نہ فریکچر ہو نہ مسل پر ہو اور اگر آپ کو مطلب کوئی ایسا ایسی سیچویشن آ گئی ہے جیسے بہت زیادہ ٹرافک ہے بہت زیادہ ایسی فس مچی ہوئے تو آپ اپنے آپ کو کام رکھیں ریلیکس رکھیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو جیسے آپ کی کارٹیسول لیول آپ کے برین کا لیول جو ہے وہ کنٹرول میں ہو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ڈائٹ جیسے ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس بات میں اب یہ تو ہماری قوم جو ہے ایسا میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ اللہ نہ کرے زخمی ہو جائے تو الگ بات ہے اور اگر وہ بچ جائے تو وہ اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے اور وہ گاڑی والوں کو تقریبا مارنے کے طرح جیسے آپ نے کہا اس کا بس نہیں چلتا کہ میں بچ کیوں گے آپ نے مجھے بچا کیوں لیا اب آپ کو کلر میں دباؤں گا تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر آپ بچ گئے ہیں اور آپ غلطی بھی کر رہے ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تکلیف سے بچا دیا تو اس وقت ایک الگ تماشا شروع ہو جاتا ہے روڈز پہ گاڑی توڑ دیتے ہیں گاڑی والوں کو ڈرائیور کو مارنے شروع کر دیتے ہیں تو یہ چیزیں میں نے بہت دیکھی ہیں حالانکہ وہ ہنڈیڈ پرسن غلط ہوتے ہیں بلکل دیکھیں موٹر سائکلسٹ بہت اچھی سواری یہ یہ اس سے اچھی سواری نہیں اکنومیکل اور چھوڑی جگہ دیکل گیا آپ اس کی قدر کریں آپ اپنے آپ کو بچائیں اور دوسروں کو بچائیں دیکھیں اب وہ حال ہو گیا ہے دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ ڈرائے کر رہے ہوتے ہیں آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے یہاں ہمیں اپنے آپ سے زیادہ ہمیں دوسروں کو بچانا ہوتا ہے کہ ان کو نہ لگ جائے خدا جی سر اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ فرسٹیٹیڈ اس وجہ سے بھی ہیں کہ آج کل اکنومیکل ہماری ملک کے حالات بھی ایسے ہیں ہر بندہ جلد بازی میں ہے اور شورٹ کٹ ہبر دوڑ میں بسا چل رہا ہے اور اس وجہ سے یہ ہے کہ وہ اتنا ہائپر ہوا ہے اتنا ڈپریس ہے اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطی کی بجائے دوسرے پہ تھوب دے ہم بات کر رہے ہیں کہ خدا نہ خاص اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو لوگ آ جاتے ہیں اس کی ہیلپ کے لیے آپ نے یہ دیکھاؤ کہ ہمدردی بھی بہت ہے ہمارے ہاں ہمارے ہاں لوگ اگر خدا نہ خاص کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ایک دم آپ نے دیکھاؤ رش ہو جاتا ہے اس میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں رہے ہیں لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایون کے موٹر سیکل والے کا سائیڈ سٹینڈ اگر اٹھا ہوا ہے تو لوگ دور سے اشارہ کرتے ہیں کہ سائیڈ سٹینڈ اٹھا لیجی اتنے ہمدرد لوگ ہیں ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ ملے گا آپ کے خدا نہ خاص تا کسی خاتون کا اگر دوبتہ یا کوئی کپڑا اگر پیچھے بیٹھے ہوئے ویل کی طرف جا رہا ہے تو آپ کو اشارہ کر کے روک کے بتائیں گے تو یہ ہمدردی ہمارے ملک میں بہت زیادہ لوگوں کے اندر ہے اور ویڈنس ہے لوگ انفارم کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلیسنگ ہے ہمارے لیے اچھا اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ہم لوگ ہمدردی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو مطلب اس کو مزید جو ہے وہ خطرے کی طرف بھی اپنی لاحلمی کی وجہ سے لے جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے اگر کوئی بہوش ہو گیا ہے بہوش ہو کے روٹ پہ پڑا ہے خدا نہ خاصتہ کسی کے موٹر سیکل یا کسی کے ہیڈ انجری ہو گئی سر ہٹ ہو گیا تو آپ لوگوں کو فوری طور پہ جو ہے اگر وہ بہوش ہے تو اس کے موں میں پانی نہیں انڈیلنا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بہوشی میں اگر آپ پیشنٹ وقتی طور پہ اگر اس کو کوئی ایسا ٹراؤما ہو گیا تو بہوش بھی ہے اور اگر اس کو بلیڈ نہیں کر رہا یا ہیڈ انجری تو آپ نے ایمبولیس کو فوراں ہی کال کرنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے جو فرسٹ ایمرجنسی دینی ہوتی ہے آپ نے اپنی پیشنٹ کا جو سر ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا ریز کر دینا ہے کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب پیشنٹ بہوش ہوتا ہے تو اس کی جو زبان ہے وہ ٹرن ہو کے آپ کے سانس کی نالی کو جو ہے وہ بند کر دیتی اور اس کے بعد جو ہے پیشنٹ دم گھٹنے کی وجہ سے پیشنٹ کی مجیورٹی جو ہے وہ ڈیٹس ہوتی ہیں تو اس کی کوشش یہ ہوتی کہ جیسی پیشنٹ بہوش ہو سب سے پہلے جو ہے آپ اس کی چین سے سر کو تھوڑا سا اونچا کر دیں جس سے اس کی زبان جو سانس کی نالی ہے وہ کلیر ہو جاتی ہے اور کیونکہ جب آپ بہوشی کی حالت میں اس کے موں میں پانی ڈالیں گے تو وہ پانی انہیل کر لے گا پانی انہیل کرنے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ اس کی سانس کی نالی میں چلا جا سکتا ہے جس سے اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے تو جب بھی ایسا پیشنٹ اگر کوئی بہوشی کی حالت میں ہے یا کوئی روڈ ایکسیجنٹ ہوا ہے آپ نے اس کے جو ہے وہ ائر ویس کلیر کرنے ہوتے ہیں یعنی سانس کی نالی کو کلیر کرنا ہوتا ہے کیونکہ زبان مڑ کے جو ہے وہ سانس کی نالی کو لاک کر رہی ہوتی ہے آپ نے تھوڑا سا چن کو ایسا اوچہ کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کے گلے کی نالی کھول جائے گی ایک تو سب سے پہلے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے اور ہمارے یہاں جو ہے کہ ظاہر ہے لوگ لا علم ہوتے ہیں اور اپنے طور سے پانی بالکل بھی اس انسان کو اگر وہ بے ہوش ہے بے ہوشی کی حالت میں آپ پانی نہ پلائیں اور اگر کسی کے بلیڈ کر رہا ہے کوئی بھی حصہ بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو کوئی بھی کپڑا لے کر کوئی بھی چاہیں شرٹ ہی اس کی پھار لیں اور اس بلیڈنگ سپورٹ کو جو ہے وہ ٹائٹ لی تاکہ بند کر دیں تاکہ اس کو بلیڈ لوس نہ ہو اور جتنا جلدی ہو سکے اگر بلیڈنگ بھی ہو رہی ہے پیشنٹ بے ہوش ہے اگر ایمبلنس نہیں بھی ہے تو اپنی ہی کاری میں ڈال کے جو ہے اس کو آپ امرجنسی سینٹر تک پہنچا دیں بلکل بہت اچھی بات ہے دیکھیں باقی علم کا ہونا بہت ضروری ہے اور اویرنس سے نا یہ تو بہت کمال کی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں کو عجر دیں بے ہوشی میں نارمل ہی ہوتا یہی ہے کہ ہم پانی کی طرف دوڑتے ہیں اب تو تیہ ہو گیا کہ یہ فیر ہی نہیں ہے پانی پلائیں نا بے ہوش آدمی کو تو بالکل نارمل ہی دیکھا یہ ہی گیا ہے نا مطلب چیرے پہ ڈال دیں سر پہ ڈال دیں وہ چلو ایک الگ چیز ہے لیکن پلائیں نا اب دوسرا بلڈنگ آپ نے کہا ایک بات جو ہے نا اس سے تھوڑا سا میں اتفاق نہیں کروں گا کیونکہ اس کے آگے کے جو معاملہ تو بہت خطرناف ہو جاتے ہیں کہ اپنی گاڑی میں ڈال کے آپ نے پہنچا دیا ہسپیٹل اب آپ گئے پانس ہماری پروسیجر بڑا گندہ سا ہے کیونکہ جو بندہ ہیلپ کر رہا ہوتا ہے وہ ہی آ جاتا ہے کہ آپ ہی نہ مارا ہوگا بھائی جبھی تو آپ لائیں آپ تو خیر کرنا یہی چاہیے کہ ہم ایمبولینسز سرویسز ہماری ہاں بہت زیادہ آویلیبل ہیں اور رش اتنا ہے پہنچتے 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 بھی لیکن کون رسک لے یہ مجھے بتائیں نا آپ کو کیسے مانا جائے کہ آپ نہیں ان کو نہیں مارا ہے تو اس لیے آدمی ڈرتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی کئی جانے قیمتی جانے ضائع ہو جاتی ہیں تو بہرحال یہ بہت اچھا میسیج آپ کا جزاک اللہ خیر میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ ضرور سنتے ہوں گے اور سننا چاہیے اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے جی ڈاکٹر نصر ورانہ ڈرت صاحبہ نے بھی ذکر کیا کہ آپ کو یہ بہت امپورٹنٹ بات بتائی ہے کہ آپ اپنے ان کے ہیٹ کو تھوڑا سے اٹھا لیں کمر سے تھوڑا سے اونچا کر دیں تو اونچا کرنے کی وجہ سے اس کا سانس کی نالی کھول جائے گی اور اس پوزیشن میں چن کو اٹھانے کا ڈرت صاحبہ نے ذکر کیا ہے تو یہ تھوڑا سا کلیر کر لیجئے اپنے آپ کو اور کہ آپ پیچھے بیٹھ جائیے تو تھوڑا سا اس پیشن کو تھوڑا سا اٹھا دیجئے اس کے پیچھے کا حصہ تو اس کے علاوہ جو ڈرت صاحبہ نے ذکر کیا دیکھیں اب حادثات ہونے کے چانسز ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ روڈز ہمارے خراب ہیں گڑے پڑے ہوئے ہیں اور ممکن ہے آپ دیکھیں دن رات جن روڈز سے گزرتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں گڑا ہوگا کہاں اس وقت ڈیمیج ہے کہیں مین ہول کھلا ہوئے لیکن اس وقت آپ کو ان ایریاز میں جہاں جانے کا اتفاق بہت دنوں کے بعد ہوا ہے وہاں آپ کو نہیں معلوم کہ وہاں کیا اس سچویشن روڈز کی تو وہاں احتیاسے جائی اور کوشش کیجئے کہ دن دن میں واپس آجائے کیونکہ رات کو خدا نہ خواستہ ہمارے ایک دوست کے ساتھ کچھ سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا گلستان جوہر میں کوئی مین ہول کھلا ہوا تھا اس کو نہیں معلوم تھا اور وہ مین ہول کا مطلب یہ ہے کہ وہ رپیرنگ اس پوزیشن میں تھا اور وہ بائیک پہ آرہے تھے اور اور اس میں گر گئے وہ بائیک سمیت پوری بائیک کی اندر چلی گئی اور وہ بہت گھنٹوں اس میں پڑے رہے جب دن ہوا تو لوگ وہاں سے گزرے ہوں گے تو انہوں نے دیکھا کہ اندر کوئی پڑا ہوا ہے تو آپ یقین جانیں کہ وہ اس نے زندگی اور موت کی کشمہ کش میں وہ تقریباً چھ مہینے رہے تو اور دیکھیں اس طرح بھی حاصلہ وہ رات کا رات ہوتی ہے یا دن میں بھی کیونکہ بارشوں کا پانی جمع ہوا ہوتا ہے روڈ پہ اب وہاں گڑا ہے یا فلیٹ روڈ ہے nobody knows even روز گزرنے والے بھی وہاں دھوکہ کھا جاتے ہیں وجہ پتہ کیا ہے کہ ہم گئے تو نورملٹی سیچویشن موسم اچھا تھا بارش ہوئی اس نے اسی وقت ڈیمیج کر دیا روڈ کو تو سیکنڈ لگتے ہیں ڈیمیج ہونے میں آپ کوشش کریں کہ سائٹ سے گزریں اور آپ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں وہ صاحب کتنے گھنٹے رہے ہوں گے اندر صبح نکلے اور پچھے مہینے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے خیر لیکن ہم یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ بد احتیاطی یا پھر ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ہونا تھا رات کے وقت تو سفر کو کم سے کم کرے بندہ آدمی چاہے وہ گاڑی والا ہو یا مرسیکل والا ہو یا رکشہ والا ہو کوئی بھی سواری ہو آپ کی کیونکہ رات کا میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آگے پانی کتنا گہرا ہے جی سر مجھے ہمدردی ہے سپیشلی ان لوگوں سے جو سسرال جاتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے اور وہ ایک دن مقصود ہوتا ہے ہفتے میں آپ نے بھی یہ بات گزارا ہوا ہے اور اگر آپ لیٹ نائٹس وہاں سے آ رہے ہیں تو کوشش کر رہے یا تو رک جائیں کیونکہ سسرال سے جو دولہ ہے وہ کوشش کرتا ہے میں نکل آؤں وہ پتہ نہیں کیا وجہ ہوتی ہے نہیں نہیں اس کا دراصل تھوڑا سا رہتا ہے کہ کیا کہ تکلفات کیا سکتے ہیں آپ حالانکہ وہ بھی ماں کا ہی گھر ہوتا ہے دیکھا جائے تو لیکن ماں باپ کا ہی گھر ہوتا ہے کیونکہ بیوی آپ کی ہے تو لیکن بس وہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم احتیاط کر لیں رک جائیں رسک نہ لیں دیکھیں یہ فلم نہیں چل رہی کہ ہم اس کو ریوائنڈ کر لیں گے یہ ون سائیڈڈ ہے جو وقت چلا گیا وہ چلا گیا اب آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ اس کو ریوائنڈ کر لیں آج کیونکہ سیٹرڈے اور ہمارا پروگرام سب لوگ سیٹرڈے والے دن دیکھ رہے ہیں تو آپ سیٹرڈے والے دن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دن بعد چھٹی ہوتی ہے سنڈے ہوتا ہے تو آج کے دن لوگ نکلتے ہیں تو کیونکہ راستے خراب ہیں تو کوشش کیجئے بہت احتیاط کے ساتھ آپ گھر باپے سائے خیر رہے ہیں بشک نکلیں نکلیں اور لیکن احتیاط کریں جی ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں ایک سب سے بڑی جیسے اب ہم بات کہتے ہیں ایکسیڈنٹس کی کیونکہ روڈس کی تو ایک غلطی جو اصل میں میں یہ بتانا چاہer ہوں کہ لوگ کیونکہ امرجنسی ہو تو وہ کیا کیا فرسٹ ایٹ دے سکتے ہیں ایک تو سب سے پڑی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں ہوتے ہیں فرسٹ ایٹ کورسز لیکن ہر لیول پہ جو ہے عام آدمی کے لیے فرسٹ ایٹ کے کورسز ہونے چاہیے جس کی وجہ سے ایک ہر انسان کو یہ پتا ہو کہ امرجنسی میں اگر آپ نے سی پی آر دینی ہے تو وہ کس طرح دینی ہے پیشنٹ کا بی پی لو ہو تو اس کو کس طرح اسے لٹانا ہے یا بٹھانا ہے اور ہاں جو سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اسپیشٹی موٹر بائک والوں کا تو جیسے اگر ان کے سپوس کسی بھی حصے میں ٹانگ میں چوٹ لگی ہے سوجن ہو گئی ہے تو لوگ اس کو فوراں کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم چل کے دکھاؤ دو چار قدم رکھو پیر ٹھیک ہو جائے گا دو چار قدم رکھو پیر ٹھیک ہو جائے گا تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا ایکسیڈنٹ کیس ہے اور کسی کے ہاتھ میں پیر میں کوئی بھی چوٹ لگی ہے اور سوجن ہو رہی ہے درد ہو رہا ہے اتنا ناکابلے بردائی تو آپ اس کو موف کرنے کی کوشش نہ کریں یہ بھی پاسیبل ہے کہ وہاں فریکچر ہوا اور اگر خدا نہ خاصتہ فریکچر ہوا ہے اور اس کے آپ مزید اس کو موف کریں گے یا پیر میں اگر فریکچر ہے اور اس کے پر آپ وزن ڈالیں گے تو یہ پاسیبل ہے کہ جو فریکچر بون ہے وہ مزید ڈسپلیس ہو جائے اور وہ اس کے ساتھ آپ کے دوسرے بلڈ ویسلز ہیں اور بہت ساری چیزیں ان کو ڈیمیج کر دیں تو اگر آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ اگر ٹانگ میں ایسی چوٹ لگی ہے درد بہت زیادہ ہے سویلنگ ہو رہی ہے یا نہیں بھی ہو رہی درد تو آپ اس پر وزن ڈالنے کی کوشش نہ کریں اس کو ہلانے جلانے کی کوشش نہ کریں اور اس آدمی کو کھڑا کر کے یہ نہ بولیں کہ تم دو چار قدم چلو تمہاری ٹانگ کا درد ٹھیک ہو جائے گا تھوڑا سا سرکولیشن یہ غلطی نہ کریں ہاتھ پر ہلانے کی کوشش نہ کریں اگر درد ہے تو اس پیشنٹ کو سٹریٹ لٹائیں اور آپ چیک کریں اگر اس کا بلڈ پریشن لو ہو رہا ہے ہاتھ تھنڈے ہو رہے ہیں ہاتھ سون ہو رہے ہیں تو آپ کوشش یہی کریں کہ اس پیشنٹ کو جو ہے بٹھائی نہیں بٹھانے سے بی پی اور لو ہوتا ہے تھوڑا سا اس کی ٹانگیں اونچی کر دیں ہاتھ پیروں کو تھوڑا سا رپ کریں ہیٹ پروڈیوس ہو اور اگر آپ لوگوں کو سی پی آر آتی ہے آرٹیفیشل آپ بریدنگ نہ کے آگے ہاتھ رکھے دیکھیں کہ اس کی بریدنگ پروپر ہے اور وہ بیہوش ہے تو آپ اس کو سی پی آر دے سکتے ہیں تاکہ آپ اس کی جان بچا سکیں تینکیو بہرمچ یہاں ہم ایک چھوڑتا برک لیں گے بہت اچھی باتیں بہت اچھے میسیجز ہم سب کو یہ سمجھنا ہے ایک چھوڑتا برک کے بعد ہم آتے پیر بلکم بیک باتیں ہو رہی ہیں موسم اور موسم کے بعد جو حادثات ہوتے ہیں ان کے بارے میں ڈکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی عموماً ہوتا یہی ہے کہ اگر کہیں حادثہ ہوا خدا رخواستہ تو اس کو پہلی فرصت میں کہ وہ اتنی تکلیف میں ہوتا ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ کھڑے ہو چل کے دیکھو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا بڑی اچھی بات کیا آپ نے اگر اس کو اتنا پین ہے اس کو چلایا جائے گا تو جو ڈیمیج ہوا ہے وہ اور زیادہ بڑھ سکتا ہے میں نے یہ دیکھا ہے روڈز پہ چلاتی ہیں اس کو گرے ہوئے بندے سے کہتے ہیں کھڑے ہو چلو دو قدم لو دو قدم لو تو وہ اتنا خطرناک چیز ہے اگر درد ہو رہا ہے اسے تو آپ اس کو بالکل ایموبلائز کر دیں اس وقت بالکل صحیح ہے جی ڈاکٹر نصرانہ صاحب کیا کہتے ہیں آپ بالکل سوری ہم یہی ذکر کر رہے ہیں کہ جیسے خدا نہ خواستہ کو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جو لیکن اب بات یہ ہو رہی ہے کہ کیونکہ موسم اب ٹھیک ہو گیا ہے اب اس کے بعد لیکن بارہ ربی بھی آسات ہیں ان کو احتیاط ہونے یہ کرنی ہے لیکن ہمارے ساتھ جو پیچھے بائیکرز جو ہیں ان کے پیچھے جو بوڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں والدہ ہیں والد ہیں ان کے لئے بہت احتیاط کرنی ہے کیونکہ گھڑے میں اگر کیونکہ ان کے مسز کمزور ہوتے ہیں ان کو آسٹریپروسٹک ہو سکتے ہیں وہ اور اس وجہ سے ان کو ہڈیوں میں آسٹریپروسٹک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہڈیوں میں بروبرا پانانا تو اس میں فریکچر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو آپ بہت احتیاط کے ساتھ گھڑوں سے گزاریں بات یہ ہے کہ اگر وہ گھر میں رہتے ہوئے انگر ان کو تکلیف ہے کمر درد ہے گھردن میں درد ہے تو آپ اپنے ڈاکٹرز کو ضرور دکھائیں یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے ہم وہ بات کرنا چاہیں گے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے بڑے جو گھر والے ہیں بزرگ ہیں وہ کس جگہ لیٹتے ہیں کہ کیا ان کا میٹرز جو ہے وہ نرم تو نہیں ہے کیا وہ تکھیہ ڈبل تو نہیں لیتے ہیں کہ جو ان کی پوزیشنز ہیں یا مستقل بیٹھ کے کسی ایسی کاؤچ پہ یا ایسی چیئر پہ بیٹھ کے مستقل ٹی وی دیکھنا کیونکہ آج کل ہمارے خبروں کی طرح بھی سب کا دھیان ہے کہ کیا حالات ہیں تو ہم مستقل ایک خاص پوزیشن میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے ہیں ہمارے بوڑے جو ہیں وہ ان کو بہت ساری جو خواتین ہیں گھریلو خواتین ہیں ان کو ڈراموں کو شوق ہوتا ہے تو وہ ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں تو خاص ایک پوزیشن میں وہ ہاف لائن پوزیشن میں مدلہ آدھا بیٹھا آدھا لیٹا اس پوزیشن میں بیٹھ پہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھنا ہے جس سے کمر میں بہت تکلیف ہوتی ہے یہ اس وقت وقتی طور پہ تو ہوتی ہے لیکن یہی جو لوگ ہیں جب بائیک پہ جاتے ہیں یا کہیں ٹریبل کرتے ہیں تو ان کو تکلیف بڑھ جاتی ہے ڈکٹر صاحب بلکل صحیح کہہ رہا ہے آپ ایکچولی جو ہمارے بچے ہوتے ہیں جو گھر میں ہمارے بیٹے بیٹیاں ہوتی ہیں وہ اکثر کہتے بھی ہیں کہ چلیں ڈاکٹر کو دکھاتے تھے ہم لیکن ہمارے جو سینئرز ہیں کبھی کبھی وہ بھی ان باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں جو کہ ہم سب کا فرض ہے ہم فالو کریں ہمارے بچوں کو تکلیف بڑھے گی تو سب سے پہلے تو پیشنٹ کو ہی تکلیف ہوتی ہے پھر جو کیر ٹیکر ہوتے ہیں ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو یہ چیزیں دوسرا جو دیکھنے میں آیا ہے ڈاکٹر صاحبہ موٹسائگل پہ پوری فیملی بیٹھی ہوگی آپ کی آپ آپ کی جو بھی ایکس فائیٹڈ وائف ہیں کوئی بھی ہیں تین چار بچے اس میں بھی ان کی سپیڈ جو ہے نا وہ کم نہیں ہوتی مطلب ان کو یہ ذرا سا بھی نہیں ہوتا اندازہ کہ اگر خدا نہ خواستہ گاڑی سلیپ ہوئی تو کیا حال ہوگا مطلب آپ نے بھی دیکھا ہوگا اکثر بلکہ ایک دفعہ تو ایک ینگ لڑکا تھا اس کی پیچھے ایک خاتون بیٹھی گئی تھی میں کورنگی روڈ پہ تھا اور بچہ اتنی طریقے سے مجھے کراس کر کے گیا کہ میں نے گاڑی دوڑائی اور میں نے جا کے باقیتا روکا میں نے کہا بیٹا کیا کر رہے ہیں آپ میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں آپ کے پیچھے آپ کی ماں ہے بہن ہے بیٹھی ہوئی ہے خدا نہ خواستہ گئے تو کیا ہوگا تو یہ عالم ہے دیکھیں ہم سب نے سمجھنا ہے ہمارا علمیہ یہی ہے کہ ہم کیوں پریشان ہیں کہ ہم خود نے ڈیولپ نہیں ہونا خود سے ہم کہتے ہیں آپ ہو جائیں بس آپ ہو جائیں مجھے کرتے ہیں ڈیولپ آپ پتہ میں نے نہیں ہونا کچھ بھی کیا کہتے ہیں ڈوڑک صاحباب اس میں ایک اور چیز بھی میں اعت کروں گی کہ آج کل کیونکہ بارش ہے یا بیدر ہوتا ہے تو بارش کی وجہ سے آنکھوں کے اوپر پانی آتا ہے جو ہمارے پاس اس کیسیز ایسے آتے ہیں جن کو چوٹ لگی ہوتی ہے یا جو حاصل ہوتا ہے اس کی ریزن بنتی ہے کہ جن کی نظر کمزور ہوتی ہے سپیشلی وہ لوگ جب موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہیں بارش میں تو وہ چشمہ نہیں لگاتے ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں چشمے کے اوپر پانی آجاتا ہے یا دھوند آجاتی ہے اسی وہ چشمہ نہیں لگاتے اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے جب وہ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں دن میں یا رات میں تو وہ یہ کہتے ہیں ان کو چوٹ لگی پوچھا کیوں لگی تو مجھے گڑا نظر نہیں آیا کیوں نظر نہیں آیا میں نے چشمہ نہیں لگایا بتا تو آپ یہ دیکھیں اس طرح کے حادثات اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں جو آپ کی اپنی چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے دیکھنے میں یہ عام سی چیز ہے گلاسز نہیں لگائے ہمیں ویسے تو نظر آ رہا ہے لیکن ظاہر سی بات ہے آئی سائٹ بات سے لوگوں کی زیادہ ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ہیلمٹ میں چشمہ ضرور لگائیں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چشمے کے اوپر پانی آ رہا ہے تو پی کیپ آگے سے لگا لیتے ہیں چشمے کے اوپر پانی نہ آئے اکثر گاڑی والوں کو ابھی یہ ہے کہ بارش کو انجوائے کرنے کا طریقہ ہمارے یہاں بڑا عجیب عجیب سجت خود ہی سے کریئٹ کیے ہوئے ہیں جو کہ انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی کہیں نہیں ہم لوگ سیلف کریئٹڈ لوگ ہیں ہم اس سے جو ہے انجوائیمنٹ بھی کریئٹ کر لیتے ہیں تو ہم چشمہ اتار کے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں بارش کو اور اس سے بہت سارے پیشنٹ ہمیں ملے جن میں پین چوٹ لگی بھی ہے موٹر سائگل ٹکرا گئی ایون کے گاڑی والے بھی اتار دیتے ہیں چشمہ ان کو شاید بارش زیادہ اچھی نظر آتی ہے بغیر چشمے کے تو چشمے گنت استعمال ضرور کریں اور مرنہ یہ بھی ایک حاصل کا سبب بن رہا ہے بہت سارے پیشنٹس میں جی بہت اچھی بات کی چشمہ تو اپنی جگہ مطلب نارمل بھی اگر بارش نہ بھی ہو خدا نخواستہ تب بھی آپ دیکھیں چشمہ تو یوں بھی آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے کہ کسی وقت بھی آپ کی آنکھ میں کوئی بھی مٹی کا ذرہ بھی آ کے آپ کو اٹسپ کر سکتے ہیں آپ نے آنکھیں بند کی اور آپ کی آنکھیں بند ہو گئی صحیح بات ہے کیا کہتے ہیں آپ آپ کو یاد ہوگا کہ جن جگہوں پہ زیادہ تر پودے لگے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہو تو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکڑی ہیں جو ہیں بائیکر جو جب گاڑی چلاتے تو ان کی آنکھوں میں آ جاتے ہیں تو اکثر وہ خدا نہ خاصتہ رکھ کے اکثر لوگ اسے صاف کرتے ہیں تو یہ نقصادات ہو سکتے ہیں دور صاحب اسائی کہا رہی ہیں لیکن ہمیں اپنی طرف سے ہر چیز کی اعتیاد کرنے چاہیے موسم جیسے پچھلے دنوں بھارش کا تھا تو بات یہ نہیں ہے کہ وہ انہوں نے گلاسز کیوں اتارے بات یہ ہے کہ وہ جب سیلفی لیں گے اس موسم میں تو وہ انٹیکیٹر نہیں پتا چلتا اگلی گاڑی کا چشما نہیں لگایا آپ کو نظر نہیں آرہا چشما تو لوگ اس لئے بھی اتارتے ہیں آپ جیسی عمر کے لوگ چشما لگا کے رکھتے ہیں میری عمر آپ سے ایک دو سال بڑی ہوگی آپ میری عمر میں نا جائے لیکن سر دیکھیں یہ چوٹی چوٹی باتیں ہیں ہلمٹ کا پہننا چشموں کا پہننا آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہیں مطلب ہم ہر چیز کو بڑا ایزی لے کے چل رہے ہوتے ہیں آپ نے تو بڑی اچھی بات کی کہ ہم جو ہے نا سیلف کریٹڈ لوگ ہیں خود کریٹ کیا اور خود انجوائی کیا اب اس میں کیا مائنس ہو رہا ہے کیا پلس ہو رہا ہے ہمیں کنسرن ہی نہیں ہے کسی کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مجھے کتنا مزا آ رہا ہے آپ دیکھیں نا کہ سی ویو سائیڈ پہ اگر آپ جائے سیٹر ڈے کو سپیچلی آج کے آپ کو شام کو آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ ہمارا پروگرام دس وار رات میں نو بجے آ رہا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی ویو سائیڈ پہ آپ کو بائیکرز ملے گئے ان کے سیلینسر اترے ہوتے ہیں اور اتنا شور کرتے ہیں اور وہ دیکھیں نوائس پولوشن بھی ہے آپ جس کے قریب سے گزر رہے ہیں اس کو کتنی تکلیف دے رہے ہیں آپ کو ٹولیوں کی ٹولیے نظر آئیں گی سی سائیڈ پہ جاتے ہوئے لوگ زیادہ انجوائی کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ انجوائیمنٹ کی جگہ بھی ہے ایکچولی دیکھا جائے تو کراچی میں وہی ہے اور مختلف پاکس ہے لیکن پاکس ہے اس وقت یہ حال ہے کہ وہاں پانی جمع ہے اور بہت زیادہ گندگی ہے اگر دیکھا جائے تو تو حکومت اے وقت سے ہماری روکیسٹ ہے کہ آپ ان طرف بھی توجہ دیں اور سپیشلی الحمدللہ اللہ کرے کہ جل سے جلد ہمارے بلدیاتی پیچھلے پروگرام میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا جل سے جلد ہمارے بلدیاتی الیکشن ہو اور یہ سارے بسلے بلدیاتی جو لوگ ہیں وہ دیکھ سکے سمیزاران جو ہوں گے انشاءاللہ کیونکہ ساری چیزیں تو دیکھ نہیں سکتی اور اس کے علاوہ جو آپ نے کہا نا کہ سی سائیڈ پہ اس موسم میں جا کے انجوائے کرنا لیکن سب دیکھیں وہاں تک پہنچنا کتنا خطرنا ہے جو حالات ہیں روڈوں کے آپ اتنا بڑا دیس کیوں لے رہے ہیں ایسا انجوائیمنٹ کیا کہ آپ ہی نہ ہو نہیں انجوائیمنٹ وہ آپ کا ٹائم ختم کم ہے ذرا میں ایک چیز اور بتاؤں گی انجوائیمنٹ چلیں پہنچ گئے کسی بھی طرح انجوائیمنٹ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نہائے سمندر میں اتنی آہار ہے کہ ابھی تو ویدر ایسا ہے کہ ٹھنڈ اور اس کا آپ بچے چھوٹے چھوٹے نہائے گیلے کپڑوں کے ساتھ موٹر بائک پہ آپ واپس جا رہے ہیں تیز ہوا میں آپ یہ دیکھیں آپ خود دعوت دے رہے ہیں سردی کو بچوں کو خدا نخواستہ نمونیا ہوئے چیسٹ انفیکشن کا تو یہ چیزیں تو آپ اگر نہا بھی لیں اتنا شوق ہے بھی تو آپ اپنے بچے کے کپڑے ڈرائے کریں بچے کو اور ڈرائے کر کے پھر آپ لوگ موٹر سائیکل پہ بیٹھیں دیکھیں یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں آپ نے تھوڑی سی انجوائیمنٹ پھر آپ کا ایکنومکل کتنا پریشر زندگی کا بھی ایکنومکلی بھی پیسہ بھی آپ کا خراج ذرا سا بھی آپ کو بخار ہو گیا تو آپ دیکھیں کتنا ہزاروں روپیا ہسپیٹل سی نظر ہوتا ہے تکلیف بھی آپ کے اپنوں کو ہوتی ہے تو کوشش کریں نہانے کے بعد اس موسم میں اپنے آپ کو ڈرائے کریں ہماری اس پروگرام کا اب ہمیں وقت اجازت نہیں دے رہا ایک چھوٹا تھا اگر میسیج دینا جا رہے ہیں روکس صاحب تو دے سکتے ہیں میں سپیشلی ویور سے یہ روکیسٹ کروں گا کیونکہ بارش کا موسم نہیں رہا گروڈ ہمارے خوشک ہو چکے ہیں لیکن کیونکہ مٹی ہر طرف جمع ہے اور مکھیوں کی بہتات ہے تو آپ مٹی اور مکھیوں سے بچیے مکھیوں سے آپ کو گیسٹو انٹائٹس پیٹ کی بیماریاں ہزنے کے چانسیز ہیں اور دست سے بچیے آپ کو الرجی کے جو پیشنٹ ہے سپیشلی میں روکسٹ کروں گا تمام لوگوں سے جو خاص کر باہر نکلتے ہیں ان چیزوں کا احتیاط کریں باقی اللہ تعالی ہمیں تمام دیکھنے والے وینس ٹی وی والوں کو اور دیکھنے والوں کو اور تمام پاکستانیوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے آپ دیکھتے رہے اور ام شور کہ آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا اور انشاءاللہ تعالی اس پر عمل بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی اگلے پرگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر رہے اللہ حافظ